السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی امپورٹنڈ مسئلہ ہے خواتین کا جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس کو تمام ہی خواتین اچھے طریقے سے سمجھ لیں ہوتا کیا ہے کہ پیریڈ آنا جب بند ہو جاتا ہے حیز آنا جب بند ہو جاتا ہے تو خواتین غسل کر لیتی ہیں نماز سٹارٹ کر دیتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دو دن کے بعد کوئی سپورٹ نظر آ جاتا ہے پھر ایک دو دن کے بعد کوئی سپورٹ نظر آ جاتا ہے اب خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ جو اسپورٹ نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے مطلب اس کو حیز شمار کیا جائے اس کو پیریڈ مانا جائے یا نہیں مانا جائے نماز سٹارٹ رکھی جائے یا نہ رکھی جائے غسل کیا جائے یا نہیں کیا جائے یہ سارا مسئلہ آج آپ سمجھ جائیں گی دیکھئے ایک بات یاد رکھئے گا میشہ دس دن کے اندر اندر کچھ بھی نظر آتا ہے تو وہ پیریڈ اور حیز ہی کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا کسی کو پانچ دن پیریڈ آتا ہے پیریڈ آنا بند ہو پانچ دن کے بعد اس خاتون نے غسل کیا نماز بھی شروع کر دی اب نماز شروع کرنے کے بعد ایک دن کے بعد کوئی اسپورٹ نظر آ گیا تو چونکہ یہ دس دن کے اندر اندر نظر آیا ہے تو دس دن کے اندر اندر جو بھی ہوگا وہ پیریڈ ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو پانچ دن کے بعد غسل کیا اور ساتوے دن پھر کوئی اسپورٹ نظر آ گیا تو یہ ساتوں دن جو ہیں وہ پیریٹ کے بانے جائیں گے اب وہ اسپورٹ دیکھا پھر اس کے بعد آپ کو غصل کرنا ہے دوبارہ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب پیریٹ بند ہو گیا ہو آنا اور آئندہ کا پتہ نہیں ہے پھر آپ دوبارہ غصل کریں گے اور اس کے بعد نماز سٹارٹ کر دیں گے پھر نوے دن کوئی اسپورٹ نظر آ جاتا ہے تو چونکہ یہ دس دن کے اندر اندر ہے اسی لیے یہ پورے کے پورے نو دن جو ہیں وہ ہیز شمار ہوں گے پیریٹ کے شمار ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دس دن کے اندر اندر اگر کوئی اسپورٹ نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا پیریٹ اور ہیز ہی مانا جائے گا دس دن کے بعد اگر نظر آتا ہے تو پھر وہ پیریٹ اور ہیز نہیں ہو وہ پیریٹ نہیں کہلائے گا وہ ہیز نہیں کہلائے گا تو اگر کسی کے عادت پانچ دنیں پیریٹ آنا بند ہو گیا اس خاتور نے غصل بھی کر لیا پھر دو دن کے بعد کوئی اسپورٹ نظر آ جاتا ہے تو پھر یہ ہیز کہلائے گا اب چونکہ آئندہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے فور ایکزمپل ساتھے دن کوئی سپورٹ نظر آ جاتا ہے تو آپ پتہ نہیں ہے نا کہ یہ سپورٹ کل بھی آیا گا یا پرسوں بھی آیا گا تو آئندہ کا پتہ نہیں ہے تو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ پیریڈ آنا بند ہو گیا اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیریڈ آنا بند ہو گیا تو آپ حصل کریں گی پھر تبارہ سب نماز سٹارٹ کر دیں گی اب دس دن سے پہلے پہلے نموے دن پھر سپورٹ کوئی نظر آ جاتا ہے تو یہ پورا کا پورا ٹائم پیریڈ شمار کہلائے پیریڈ شمار کیا جائے گا حیز کا شمار کیا جائے گا تو بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دس دن کے اندر اندر کوئی سپورٹ وغیرہ کچھ بھی نظر آتا ہے تو وہ سارا کا سارا پیریڈ ہی شمار ہوگا اور یہ سارے کا سارا ٹائم آپ کا حیز ہی شمار ہوگا لیکن چونکہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ صاحبہ ہم پاک ہو گئے اب پیریڈ بند ہو گئے آنا تو آئندہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو آئندہ کا جب پتہ نہیں ہے اس لئے ہمیں غسل بھی کرنا ہوگا اور نمازیں بھی سٹارٹ کرنی ہیں لیکن پھر دس دن کے اندر اندر اگر کوئی سپورٹ نظر آ جاتا ہے تو یہ سارا کا سارا ہیز ہی شمار کیا جائے گا اور اگر دس دن کے بعد بھی نظر آتا ہے تو دس دن کے بعد جو کچھ نظر آئے گا وہ پیریڈ نہیں ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے ان مسائل میں پاکی اور نا پاکی کے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور میل بھی کر سکتے ہیں آز کے امقاس میں ایڈیریٹ جیولی ڈاٹ کوم پر امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آگیا ہوگا شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ